بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حکم بر اچھی ذرا آواز نال جلتھل مات جاوے جڑے بندے مڑے جے سوستی دا مزارہ کر رہے رہے نا ایک تھوڑی دیر واسطے جناب پہلے سارے دے سارے کھڑے ہو جو کھڑے ہو جو ذرا سارے کھڑے ہو جو جگہ بدلو مڑی مڑی جڑی خالی جگہ اگر نظر آدھی ہوتے پر کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر ہاتھ کھڑے کر کے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تجریب رکھیں ماشاءاللہ 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 والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربیه ربیه فصلہ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خیر وابقا اللہ اللہ سل علی محمد وعلی آد محمد محمد سل اللہ علی وسلم وعلا آد محمد وبارد وسلم وصل علی حمد حمد وصلا اللہ جل جلال وواست درود وصلا امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے ترجمہ نہیں سمجھے اجیت آقا محسن اعداء دشمنوں کے بھی محسن مزید آسان ترجمہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے اجیت نہیں سمجھے میں مولانا ممشری فلابادی دی زبان سمجھا ہوا رحمت اللہ علیہ جڑی وہ زبان تو انہوں سکھا گیا سمجھا گیا سنا گیا عمد صادق مولانا ممشری فلابادی کیا باتیں اتنے اشار اپنی تقریر اندر پڑھ دیں اس ہی شاید دو چار پانچ سالہ جنہاں پڑھئی ہے اللہ اکبر اللہ کمال اندازی کھاکِ اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے گئے کھاکِ اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے گئے رحمت عام رحمت عام کا پیغام سنا دیتے گئے ذکر سرکار چلے جب بھی جہانِ دل میں جنہاں پڑھ دیں فکر و احساس میں نئی شمریں جلا دیتے ہیں ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں جلتِ لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے گئے یہ ترجمہ مِتھے ہو پیارے ہو محسنِ اعدادہ یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو بولیں ایک دعا نہیں میں نے کہا تھا نا کیسے ان حاضر نہیں ہیں سرینی سبتے انسان ہے نا انسان اللہ ہو اکبر اللہ اور ایک دعا خطیب نے جو پوری زندگی اپنی صرف کر کے ایک ایک جملہ تلاش کیا ہوتا ہے کم از کم ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جملے آپ ایسے جملے خود بنائیں خود بولے نہیں خطیب کا جملہ جو ادا کیا گیا اس کو ربیٹ کرنے کی عادتوں ڈالے جی میرے سونے ویر پتھر ماننے والوں کو ایک نہیں لاکھوں کروڑوں دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیرو مرشد رحبرو رحنما امام عاظم پیغمبر عاظم پوری کائنات دے خائد عاظم حضرت محمد الرسول اللہ عوضہ بے عوضہ بے پورا مجموعہ آخر تک بلکل مرکز دی آخری دیوار پر ڈال دی تک گونج جائے مجمع محمد الرسول اللہ اللہ سل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستوں بزرگوں بھائیوں موززین کرام زیوخار علماء کرام اور میری قابل ست اخترام ماؤں معززات بہنوں عزیز طالبائے کرام ومعززات طالبات اللہ دی بارگان در دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ عظیم و شان سے روزہ سیرت نبی کانفرس اللہ تبارک و تعالی یہ جامعہ محمدیہ مادل ٹان دے اندر خان پر دی اس حلانہ کانفرس اور اس کانفرس دائے کے ریکارڈ اللہ دی مہربانی نال کہ پورے مرگ دیا کانفرسان دو دو تن تن روز دیا ہے جی او جناب ختم ہنیاں چلیاں گئیاں اس کانفرس نے اپنا سکہ جوایا ہویا اللہ دے فضل نال میرے بطل حریت قائد محترم قاری عبدالحکیل صدیقی خانپوری رحمت اللہ علیہ ماشاءاللہ او جڑی خلوص نال ہنی مخلصانہ جڑی میند کی تی ہے اللہ تعالی نے او دا پھل دے چھڑے ہیں سبحان اللہ ایک ایک لمحہ اللہ دے فضل لال قیامت تک واسطے میرے شیخ صدیقی رحمت اللہ علیہ صدقہ جاریہ بنے گا اللہ دے فضل نال ایک نئی دو نئی لاکھوں طلبہ ادھر سے علم حاصل کر کے جائیں گے لاکھوں لوگ قرآن و سنت کی تبلیغ سن کر راہ راست پہ آئے گے اور میرے صدیقی رحمت اللہ علیہ کو انشاءاللہ قیامت تک سواب پہنچتا رہے گا جی میرے بیارے بھائی توجہ فرمانا اللہ اکبر اللہ آج میرے ذمہ عنوان میرے حافظ محمد آمد شدیقی قائد یوت فورس پاکستان انہوں نے مضمون لگایا ہے کہ میں بیان کروں آخرت کی تیاری کیسے کی جائے آخرت کی تیاری بھائی عبدالسلام آخرت کی تیاری اوہ اوہ کیسا انوان دیتا ہے میں نو کہیں دے سے محنت کر کے آنا تیاری کر کے اور اللہ دے فضل نال پوری زندگی یہ ہوئی کام کیتا ہے اور میں جس دن دا ٹیم لیا ہے چار تو پنج مینے ہو گیا چار پنج مینے آ دی میں محنت کر رہا تیاری کر رہا ہے اس مضمون تے لیکن جدوں حافظ محمد آمد شدیقی نے یہ کہا کہ ایس ویری اس دادان دی جگہ تھے تو بڑا بیان ہوئے گا لہا دی کس میں اس سے ویلے میری آنکھا چوہاں سوائے دو دن بار بار جدو میں نوزین چاندہ سی دو دن میں روندہ رہا ہی میں کیا میرے حسطاد اللہ اکبر اللہ انہ دی جگہ تیسی کس طرح مہت سکنے ہیں کیویں بیان کرنگے برکہ وقت دنال لالیتے انہ دی کبر انہی موتر کو بارا بڑیا دی موتر سنو بڑیا کر دیتا اللہ کے زی وڑے نہیں ساں اسی انہ دے کد مجھ بیٹھن والے کد مجھ بیٹھ کے سعادت سمجھ دے ساں بڑی دیر دی بات اکواری ایک سو چھے راوی روڑ ہے جی اتھے ماشاءاللہ بتی چوک دنال لاہور اپنے مرکز دے اندر وڑا جلسہ رکھے آ سارے پاکستان دے اولا باب وجود سن مولانا محمد عبداللہ شیخ الحدیث گجنہ والے آلے اور خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اور جناب اس طرح ہے جی سارے دے سارے علاماء مولانا عبداللہ نصار موجود خطیب ایشیہ و یورپ میری ارسداد جی موجود اور جناب اس طولابہ بہت سارے خطحافظ محمد عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ موجود تے میں جوان فلانے نو پول جاؤ گے فلانے نو پول جاؤ گے اے جی بیسٹے شکریہ دے عادت دیئے اوہ میاکہ پیارے میرا نمبر لگیا میاکہ پیارے پہلی گالے ان لوگاں دے نال ساڑا رولے کھلے لوگاندہ جیڑے زیرو پینڈ پوائنٹ تم یہ ظاہرام بنا تھر لینے کوئی مقابلہ نہیں اگر کرنا چاڑنا تھے انجھ کر ایسار اور عباد نال ہے کہ میں اکیہ آسمان دے سورج اور چاند اور ستارے نے میں اوہ زرہ جیڑہ جدھیاں دے تھلے سارا دن بس لیا جاندہ اللہ اکبر اللہ میرے استاد جی خطیب ایشیا نے اٹھ کے میرا متھا چمیہ نال کے آسی بیٹا تقریر نہ بھی کریں اے دو جملے تنوں آسمان نہ بلندیاں تے اڑان واسطے کافی اے میں گال اپنی کو فخر دی بات رہی کیت تا سنائی یہ طالب میرے طالب اکرام دوستو بچو بھائیو چھوٹے و بڑے اگر جاندے ہو کہ اٹھ عزت بنے تسی اپنے بڑے دی استاد دی عزت کرو والدین دی عزت کرو ارنا دی نوکری کرو سارے جانو اللہ تو نوکر لا دے گا جی میرے پیارے بیر غور فرمانا اللہ اکبر اللہ سب تو زیادہ پورے ملک دے اندر مینو مولانا محمد عرشد بیگم کوٹی حافظ محمد عصاق پکار بھی جیسے لوگ زیادہ پسند نے جنہ دا سینہ اللہ نے صاف بڑھا ہے اندر صاف ہوئے تے نیکیان کوٹ دیا نے اندر جیسے نال پر جنہ مرضی جنمازی اللہ ماں فہمان ہوئے جنہ مرضی مولوی ہوئے خالی رہے گا نیکیان تو خالی کوٹ نہیں اگر چند بیلس نیکیان دا زیادہ ہوئے جنت ملے جائے پاک تے صاف جنت ملے جائے تے سینے نو حسد اور بغض تو صاف کر لو جی میرے سونے بھی اللہ اکبر اللہ میرے بیعت مولان نے بیگم کوٹی کیوں بسا دنے فرمان لگے ایک دن میرے استاد آنو کہہ دیرے کاری صاحب بڑا جلسہ ہوئے بھی بولوی تقریران کار جان تُسی آخرتے آکے ان تقریر نہ کرو اے جی میرے تے بیع کے قرآن پاک دی ایک عید سنا دیو بی دیا بی تقریران اسے ایک عید تے تھلے آ جانی ہے اے تفسرہ کرنا لے ایسے تفسرہ کرنا لے حافظ محمد ساہ کو کار بھی رب دے ولی دے حقیقت باتیں جنہ انہ تفسرہ کی تا کمال ہو گئی اللہ اکبر اللہ اللہ اندر ساہ کہندے نے سنا جی خلاصہ بیان کر لگے نا سور یوسف ادا تے بس انجیکشن وغیرہ پورے لاغ روگر لیول تے کر کے بیگ ایک کینٹہ کچھرے مجھرے سارے نکڑ گئے تے جنہیں استادہ حیات پڑی نا حافظ بودے ساکڑ بھی کہندہ خطیب ایشیہ نے اینج سارے مجمنو تڑی تے چکلیا اے تفسرہ تفسرہ کوئی بندہ کرنی ساکدہ مائید الحال حافظ بودے ساکڑ بھی جیسا تفسرہ کہندے شیخ نے سارے مجمنو اینج تڑی تے چکلیا تے اللہ ایت ایک ایت بڑی اللہ اکبر بلکہ بات دور نہ نکل جائے سونے خیر الکرم بہترین کلام جدے اندر ٹائم تھوڑا لگ گئے تھے دلائل اللہ بھرپور ہوئے اللہ دی میرے بانی دار میں اقتدار اندر چلو کسے تا حوالہ بھی ذہن چاہ جائے گا چل دے چل دے اب ہمیں سارے یاد دینے مقصد نہیں میں جتنیا احادیث جو واقعات جو اقوال انشاءاللہ جو بیان کرانگا ساریاں دیا ساریاں احادیث سند اعتبار نال سکا پکیاں اُڑ گیاں صحیح اُڑ گیاں کوئی کسے کسندہ اشکال نہیں ہوئے گا ابتدائش دست دماغ کہ جنات آخرت ایک دنیا نالوی پیار دین نالوی پیار ہے جی جناب شیطان میں خوش ہو جائے رحمان میں خوش ہو جائے نہیں یہ نہیں ہونا ترنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا میرے پیارے ہو اللہ نے تو ہنو ایسا خوش قسمت انسان بنایا میں تے کہاں گا شیخ الدیس حضرت مولانا محدث پاکستان مولانا محمد عبداللہ فیصل آبادی لیل پوری جنہ مشہور سنگ میرے کون موجود حرز جان بڑھایا ہویا ایک جملہ پتہ نہیں کتھو تراش کرنیا اوہ دے تے ایک پورے صفے تے تیڑے انداز رار ایک شیر لکھیا ہویا وہ ڈیلی تے فرما دے ملے کرتے نہیں رتبے کبھی بازو کی قوت سے ملے کرتے نہیں رتبے کبھی بازو کی قوت سے یہ فیضان باری ہے جو ہو جاتا ہے قسمت سے اے نصیب دی بات ہے تو اڈی اے اچھے نصیب دی بات ہے کہ اللہ نے صبح آزانہ اور آریان تے اجت تا کہ جلسہ جروعیہ جو ہونو ہے آلے پانچ داس منٹ پہلے اللہ تو اڈی زوق نقبول فرما کہ اللہ رجات نزریہ بنا دے جی میرے پیارے بیر توجہ فروانا دنیا تو بزاری ہوئے گی تے آخرت تیاری ہوئے گی آخرت تیاری کی میں گیتی جائے ادا جناب دستہ چوا جا صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا دو آخر تک حضرت محمد ماشاء اللہ ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث درمجی شریف دی سی سمد نال حدیث موجود دو ہدار تین سو بائیس نمبر حدیث درمجی شریف دی سی سر ادنال حضرت ابو حرین آئی دی رابی نے رضی اللہ تعالی میرے نبی سونے نے فرمایا اللہ خبردار لوگ خبردار اِن دنیا ملعون اِن دنیا ساری دی ساری ملعون و ملعون ما فی ملعون ما فی اللہ دی نبی نے فرمایا اِذِ اندر جو جو ساری دا سارا ملعون اللہ ذکر اللہ مگر اللہ دا ذکر مگر اللہ دا ذکر او نہیں ملعون او لعنت تو بچا باقی دنیا دی سی یہ دی کو ہی نہیں اور نالی فرمایا و مگو نا اور جیڑے عمل اللہ نیو چنگ لگ دینے اللہ دے پسندی دا عمل او لعنت بچے ہوئے نے اگے میرے نبی نے حلا کہ و ما والا ہو دن در علم والا بھی آ گیا تجراب علم سکھن والا میرے جیسا طالب علم ہی آ گیا لیکن میرے نبی نے دو ہستیاں دا سپیشل تذکرہ فرمایا حضرت فرما تیرے عالم او متعلم علم والا عالم اور متعلم میرے اور تو ہر جیسا علم سکھن والا اعلنت تو دو ہستیاں بچیاں ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی میرے پیارے بھیر اسے وعد دے اللہ دا قرآن پڑھے آئے عرش والے فرمایا کہ فرمایا قد افلاح قد گال پکی کر نواز تے بولے جاندہ قد گال پکی ہو گئی افلاح کامیاب ہوا کون من تزکا فرمایا چڑھا بندہ تہارت اختیار کر گیا پاکی اختیار کر گیا یہ تے تم رات جسم دی تہارت بھی موجود تیرے کپڑیاں دی پاکی دی تہارت بھی موجود یہ تے تم رات جنا تی بھی اندر دی تہارت بھی موجود یعنی سینہ پاک تے سام بیش را کر جگا حسد کی نے بغض دو گیبت جگلیاں تو پاک ہونا چاہید تی تیرا دماغ پاک ہو گئے یعنی شرب دی بلید گی تو نجاست تو پاک تے صاف رسومات تو بدع تو اپنے اندر نوں اپنے دماغ نوں پاک کر لے عقیدہ دوست ورمال ہے اون جنا قاد افلاق پکی گالے بندہ کامیاب ہو گیا من تزک آ آ آ جس بندر تحار تخیار گی تھی اگر فرمایا وزکار اسم رب بھی فصل آ آ آ آ آ آ آ اپنی اللہ دن آدھا ذکر کر داریا اللہ دن آدھا وزکار اسم رب بھی اپنی اللہ دن آدھا تذکر کردار آ اللہ دن آدھا ذکر کیے او فصل اللہ آ 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 ذکر نہیں سب تو وڈا ذکر نماز ہے اکیس میں پارے دی پہلی ہے جا کی پڑھے جائے برکل وقت نہیں کہ میں سارے دا سارا جتے ٹاچ دے ماتے ادھر میں شروع ہو جاماں مضمون دھورے تو بھی دورا رہ جائے ادھر ویکھنا اللہ کریم نے فرمایا کہ نماز ولا ذکر اللہ کی اکبر فرمایا سب تو وڈا ذکر کیے او نماز جے ہنگان سمجھائی ادھرے کو قد افلاقا کیڑا بندہ کام یا ہوئے من تزکا وزکار اسم ربیہ وصلہ اگر اللہ فرمایا بل تکتی رول الحیات الدنیا بلکہ تسی لوگ دے ہو ہو میں نمی اللہ نے خطاب فرمایا ہر ہر بند میں رو گتاب فرمایا بلکہ تسی لوگ ہو ہو جیڑے دنیا تے بل جان دے ہو دنیا نو ترجیب دے ہو وَالْآخِرَتُ خَيْرٌ وَعَبْقَا اللہ کے آخرت چنگی بھیے اور ہمیشہ رہنے والیے خیرم چنگی خیرم وَعَبْقَا اور باقی رہنوالی سبحان اللہ آخرت زونیا آخرت دی تیاری کس طریقے نعل کیسے کی جائے ادھر توجہ فرمایا میرے اور تو آدھے پیارے پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرما دینے صحابیوں تو ہر دے چو کوئی بندہ سمن تر دیل در انگلی داخل کر کے باہر نکالے گا آتے انگلی دینار کتنا کہ پانی لگے گا پانی کتنا لے کے آئے گی انگلی نال صحابہ کے اندھرے سونیا کترہ یا دو کترے کیوں جی انگلی دا ایم پوٹا ہی اندر گلہ داخل کر کے انگلی باہر کٹ لی کترہ یا دو کترے اتنا پانی لے کے نال آئے گی تے سمندر دے پانی جو فرق آئے گا کٹے گا پانی اوہ یار اے تے کترہ ہے سمندر بے چو ایک ایک دن اندر چوبیس گھنٹے اندر لکھانی کروڑا تنا دے سابنال پانی نکل دا ہے تے کابلے استعمال کر کے اوہ جناب پانی استعمال کر دینے استعمال چلے اندھے اتنا پانی لکھل دے باوجود کدی ایک اے جا لگ دے ایک کترہ بھی نہیں کٹیا سمندر چوب پانی دا کترہ نہیں کٹیا سمجھ دیا نا اے سواستے ہوڑے ایک کترہ انگلی نال لگڑن والا سمندر دا کتنا کہ پانی کام کار دے گا صحابہ گلے سونے یہاں پانی دے کٹرہ نہیں رہی اللہ دے نبی نے فرمایا سن لو پھر اے جڑا کترہ انگلی دے نال پانی دا لگیا ہے اے دنیایں تے سارے دا سارا سمندر آخرتیں یعنی نا ختم ہونا لہا جہان جی 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 میرے تیرے پیارے معبود بغمبر حضرت محمد کہہ دو کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اے بخاری شریف اندر حدیث موجود ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے چھوٹے بھائی قاری مصباہ الحفیظ بن خطیبِ ایشیا و یورک قاری قاری عبدالحفیظ فیصلہ بادی رحمہ اللہ تعالیٰ اے بیان کر رہ سنا حضرت عبداللہ بن عمر دی بات اے بھی بات اے تیرے نبی تھی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر دے مڈے تو پکڑیا میرے نبی نے گندے تو پکڑ کے فرمایا کہا اے عبداللہ کن فی الدولیہ کہا انہ کا غریب او عابی سبیل اے عبداللہ بن عمر یہ جو دنیا جو رہو جنے کو مسافر پھر تھوڑی دیر بعد تے سفر کردہ کردہ کسے سائے تلے درخت نیچے دو منٹ سائی کٹ کے اپنا سفر تے روانہ بھوجاندہ ہے بس ایم جی دنیا سونیا دنیا وہ بندہ دنیا جہاندہ بیواکوف ہوئے گا پا میں اربا تے کھرما پتی کیوں نہ ہوئے سفر کردیا کردیا جتے منٹ یا دو منٹ ٹھہرنا ہے وہ آگھ دے وے تھے جناب دس بیس پچاس کروڑ دا محال دامیر کردے ہو کبے گا کوئی نہیں ایسا کوئی بیواکوف دنیا جہاں نہیں منٹ ایک رکڑو آتے ہیں کھیجنے پیسے اتلا دے ہو کیوں جی کوئی بھی نہیں تے پھر اسی جناب یہ وہی تکالے مسافر اور سفر کر کے جانا ہی جانا سفر آخر اتوال کردہ پہ آئے دنیا دے مسافر لوڑ کی ایک دنیا دے مرنے مٹنے دی نہ حق حلال دی باب یہ حلال اور حرام دی تمیزے نہ جناب دوسری ہے اس طرح اپنے پھر آنا دے حق دا خیالے پھینا دے حق کا دی جانے بھائیاں دے حق سمیٹی جانے ہڑا پکیتی جانے اور جناب دنیا دنیا لائی ہوئی ہے سونیاں اور دنیا کماناں غلط نہیں ہے سونیاں مزدوری کار تے توقع اپنے رب تے راکھ میرا اللہ نے جو لکھی ہے میں نے مل کر گرے گا یہ نہیں نماز بھی جاوے حج بھی جاوے روضہ بھی جاوے نہ جناب ہجی تو جناب کسے قسم دا زکاہت بھی ادا نہیں کرنی بس نڑن میں تے چکریج پہ گیا ہے یہ دنیا تیرے واسطے عذاب بڑھ جائے گی یہ ہوئی دنیا قیامت والے دن اے پیسہ دولت جمع کیتا ہویا جہ دے جو زکاہت ادا نہیں کی تھی گئی جہ دے جو مدرسیاں مستان دے غریب غربیاں دے حق نہیں ادا کیتے گئے یہ گنجا سب بڑھ کے تیرے مگر لگ جائے گا اور تین وقت گولا کے تڑھایا جاریا ہوئے گا تیری پریڈ کروائی جاری ہوئے گی پھوری دنیا تے سامنے یہ کہے گا پھکارے مارتا ہویا کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا میں تیرا مال میں تیرا خزانہ پھر جا بڑے ٹھڈ والے آپ بڑے چوتریہ میں تری خبر لے لینا اُتھے تے ملنا دے حساب فیکریاں دے حساب دولتا جمع کردہ کردہ تھکدہ ہی نہیں سے اُن بیلس اتنے کروڑ ہو گیا اتنے عرب ہو گیا اتنے جناب اگے اگے دول لگی ہوئی سینا اہوے تین میں اتفاق نال یاد آیا سئی حدیث میرے تیرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث بھی بخاری دیئے اے دبرابی بھی حضرت ابو حریرہ نے میرے نبی نے فرمایا جناب پوڑے انسان دا دل دو چیزان دے بارے دل نر ہمیشہ جوان رہتا ہے دو چیزان دے متعلق میرے نبی نے فرمایا بڑے بابے دا بڑے بندے دا دل جوان ہی رہن دا ہمیشہ ہی جوان رہن دا اللہ فی حب دنیا ایک دل دنیا دی محبت دل چو نکل دی نہیں جویں جویں بڑا ہندہ جاندہ دنیا نر پیار زیادہ امہ جوڑا زیادہ امہ سمیٹنا زیادہ چھوٹے بچے سے پھر بھی کو بڑا بڑا خرچ کر دن دے بابا جویں جویں پرانا ہندہ چلا گیا کبران دے نیڑے جاندہ چلا گیا دنیا دی محبت وردی چلی گی میرے نبی دا فرمانے ہر انسان ہی ایسے ترہا اللہ معاف کرتے سنو اللہ معاف تے جڑا جڑا بندہ اے جناہ وہ تے رب دا بلی بند گیا ہوتا اللہ دا بلی اے جڑا دنیا نال محبت نہیں کرتا تے آخرتی تیاری کیسے کی جائے میرے آپ صاحب نے کہا آخرت کی تیاری کیسے کی جائے پھر اے تنی ہونا ساپو بھی مار جائے تے سوٹی بھی بچ جائے ہے جی شیطان بھی خوش روے میدہ سے آتی نا رحمان بھی خوش روے اے جتنی ہونا ہے جی بس یا دنیا رکھ لے انتخاب کر دونا چیزا چو ایک چیز دا یا دنیا رکھ لے تے یا دین رکھ لے لوگ بڑا کہندے نے میں تے حرانہ کہندے نے محبت صاحب اے جڑی اور تُس ہی گلہ کر دے ہو دین نالو دنیا رکھنی اکھی ہے کہندے نے نا کہندے نے نا لوگ دنیا تے ساڑی ہوئی جو دنیا آپ پہ ہی اکھی ہوگی نا دین پہ ہوئی اہی نا ہوتا رکھے آیا سہیڑ تے ہاں ہوتا کدھر سہیڑ تے رکھے آیا اللہ معاف فرمائے اللہ معاف کرے جی جی میرے پیارے بیر میں ارزے کر رہا ساتھ دو چیزاں دے بارے اندر اٹھے بابے دا دل ہمیشہ جوانے اندھائے فی حب الدلیا و طول الامل دنیا دی محبت تے امیدان امیدان لمیا لمیا طول الامل عمل حمزے نال حمزے نال عمل امید دا عین نال عمل نہیں ہوتے عمل ہوتا ہے نا جانسی نیک عمل کرنے برا عمل کرنے ہوتے لفظی عمل ہے وہ عین نال ہے اے حمزے نال یعنی علف دے زبر دیر پیٹ جزم آ جائے انہوں علف نوسی حمزہ بول لیا کاریاں دی زبان اندر یعنی حمزے دنال عمل یعنی طول الامل یعنی لمیا لمیا امیدان انہی مگدیاں تے کھڑا کا پی جاندہ ہے بس گار کاری مگدان دی کیا جی امیدان جر راچی رہ گئیاں تے پھر میں دو اتھے جملے اتفاق نہ لائے میں تیاری کر کے نہیں آیا زینے چلے کے نہیں آیا بابا جی علی محمد سمسامنے تے کمالاں گار دی دیاں کہہ دے رے چردوں چاپی او مر دی مک جانی گھڑی چل دی چل دی رک جانی او تیرے کم اور لے کے تیرے جانے تیرے کوٹو امیدان تے ٹھے جانے نبزہ رین حکیما دے ہاتھ پڑیاں گولی موت دی سینے بیچ ٹھک جانی برکہ کل من علی غافان ویبقا وجہ ربی کا ذل جلالی والاکرام سوڑیاں باقی تے رب دی ذات رہ گی ہر چیزے دے علاوہ ختم ہو جانے والی ہے ہر چیزوں فنائی فنائے بقا تے عرشا والے رب دی ذات رہ گا یا پھر تیرا عمل باقی رہ گا ویبقا ویبقا خیر وابقا آخرت چنگی ویئے تے باقی رہ واری ویئے اگلی گا سوندھرا توجہ دینا دینا نال سوننا میری اور تو آٹے پیارے پیغمبر جناب محمد ایمی بخاری شریف دی حدیث سے عن عائشہ تا رضی اللہ وطالہ انہا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اور لوگوں امی امی دانا ہے میرے استاد جی یہ میں جتوی نان دا یہ میں سو سو گری امی 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 کہندے رہندے اللہ حسی سوندے رہندے بھاویں سو گری گین بھاویں ہزار گری آخ دین کوئی بندہ نہیں آدھا دی امی 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 لائیو یہ نا 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 لوگوں اتنا پیار کرنے والے امی ایچھا دینال حافظ عبدالزاق صدی جناب سعیدی رحمت اللہ علیہ حافظ عبدالزاق منڈی چھوڑ گانا والے فروق آباد سے غبرے والے اللہ اکبر ایک دن گین لگے انہاں دے مزد سے جا میں رحمانی آج بیٹھے ہوئے کہہ دینے میں کاری عبدالعفیز دائی کا عمل ایسا میں نو یاد ایسا پتا ہے او عمل میں جاننا او عمل کاری صاحب نو جنت اچھ لے جائے گا کہہ دینے پاک دسنا ہونا دی وفات تو باہ دے اے پتا نہیں سی بابا جی تسی پہلے ٹوڑ جانا ہے حافظ عبدالزاق صدی دی پہلے فورد ہو جانا ہے اُتھے بیٹھے گلہ گلہ چھ دس بھی گئے اللہ نے انہاں موچ و کڑا دیتا اللہ نے موچ و کڑا بھی دیتا کہہ دینے کاری صاحب دی امی عیشہ ڈال محبت ہونا نو جنت اچھ لے جائے گی دنیا نے ویک لیا نا ستارہ رمضان المبارک نو خطیبے امی عیشہ صدی کا دنیا تو تشریف لے گئی امی عیشہ دینے فوریرے بلند کرنے والے بھی امی دے نال جا سکتے امی دیا قدمہ چھ سو گئے سبحان اللہ چلے اب گا اس سے کیسے انہیں سبزان رائیاں اجتاک استادہ نو دفن نہیں کیتا سی عبداللہیم ایڈوکیٹ نال ہی رہندا ہے میرے استادہ دی مسجد تو تھوڑا جاگے اجتا شادہ آپ کلونی ولے او دی رہش ہے میرا بڑا جانو ہے کہندہ جی میں اس دن روضہ رکھ کے نماز پڑھ کے سو گیا جی میں روضہ اچھا جی سو جانے ہیں نماز تو بعد اکثر رات پہ سوندہ ٹیم نہیں ملدہ اچھا سو گیا کہندہ میں کی ویکھیا استاد جی سونے دے محلہ چھ پھر دے ہوئے سونے دے محلہ چھ ویکھے استاد جی ٹھوڑ دے کہندہ نے نال سڑی اممہ جی بھی نالے دونوں میاں بی بھی سونے دے محلے چھ نماز پہ پڑھ دے اللہ اللہ فکر اللہ یہ دو حدیثہ مسلم شریف دیاں دو بخاری شریف دیاں چار حدیثہ ترجمہ جنہیں جملے پر رہے سن میں سواہ و لفید اے دروے کھونا اے دی اللہ اکبر اللہ اے دی میرے پیارے استاد جی ترجمہ کردے چار حدیثہ سیدی سانتہ ترجمہ ایک کوئی میں سردے اندر کر چھڑیا اچھی عزمت ہے امی اے شادی اچھی عزمت ہے اچھی عزمت اچھی عزمت ہے امی 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 ای شادی جڑی حرم Ji Имان دیمدھ سے صدیقہ مطالعہ منفرات سے حبیبہ خبیب خدا دسے اچھی عظمت ہے امی اے شادی اے اگر بسرے چار خدیثان دا ترجمہ یا لکا یا محمد پیغام آیا امی اے شاد رب دا سلام آیا یا لکا یا محمد پیغام آیا امی اے شاد رب دا سلام آیا تطہیر دی چادر دی جگمگ پوری دنیا تے روشن زیاد سے اگر برمی صورت نور تی جدویں تلاب دوے امی اے شاد روشن صداقت دوے قاری جگویچ امی اے شادہ اے حافظ جگویچ قاری جگویچ اے نا جمعینا تو مراد میرے جیسے طالب نور کوئی کاری نا سمجھ دا روے اے دے تو مراد خطیب اے شیئی نا قاری جگویچ امی اے شادہ ہر حال وچ مداثرات سے اچھی عظمت ہے امی اے شادی الگرد میں حدیث امی اے چائز حدیث دیا راوی نے کہنیانیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعت الفجری خیر من الدنیا بگا فیحا اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا اے سویر دیا دو رکتا فرزا تو پہلے نفل لے نفل نفل بولو اے سنتاں تاں کہنے ہیں پیارے نبی نے ہمیشہ نفل پڑے دو اے دے تو فجر تو پہلے فرزا تو پہلے تے آب دا کام کی تا ساڑے بات تے سنت بڑ گیا سنتاں تاں کہنے ہیں اے دو رکتاں سبو دیا فرزا دی گالنی اور ہی سنتاں دی گالنے نفلان دی فرمایا خیر من الدنیا وما فیحا دنیا چو کچھ دنیا دے اندر ہے اے دے نالو بھی قیمتی نے دنیا دی پھر کی رہا گی کیے صحیح دے دنیا دی ساری دنیا نالو اے دو رکتاں اللہ دے نزدیک انہ دا مل زیادہ اے بھی حدیث بخاری شریف دی اے جڑی سوت آلی سوت کہنے دے کوڑے نو فرمایا جنت دے وچ سوت برابر جگہ کوڑا اندر ہے گاز سوا گاز دا اتنی کہ جنت دی جگہ خیر من الدنیا وما فیحا دنیا جو کچھ دنیا دے اندر موجود اے دے نارو قیمتی ہے جنت دی انی کے جگہ لے تو دنیا پھر کتے رہ گی اور دنیا سے بیزاری ہوئے گی تو آخرت دی تیاری ہوئے گی آخرت کی تیاری کیسے کی جائے دنیا تو بیزار ہو جاتے آخرت دی تیاری ہو گئی ہے یہ دنیا نال پیار ہے تو پھر آخرت آخرت نہیں بڑھے گی سونے آہا ادھر میں ایک ذرا غور کار میرے اور تو آدھے پیارے معبوب برمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں جناب بالائی حصے دو میرے نبی مدینہ ملبرہ دے یہ میں پہاڑی والے اترے پاسو بالائی حصے دو نیچے نیچے دی ترم میرے نبی شہر دے اندر بازار دے اندر داخل ہوئے ادھر میں کھنا میرے نبی میں میکیا یہ میں بازار دے اندر ایک کھوڑے جہتے سہر دے ہوتے یہ میں جناب ایک بکری دا بچہ جڑا چھوٹے چھوٹے کنہ والا پھتی جی شکل سورت دا بدل ماں پھتی جی شکل والا بد سورت مریا ہویا بچہ پہ آ ہویا ہے بکری دا مریا ہویا بچہ اے حدیث دے الفاظ دست دینے محدثین شیوخ الحدیث کرام اے دی وضاعت کر دینے میں طالب علم نے بھی یہ علامات یہاں وضاعتاں پڑھ کے میں بیان کر رہے ہیں کہنے دینے کہ جڑا چھوٹے چھوٹے کنہ آلا بد سورت تے پدی جی شکل آلا بد نمازیا سورت شکل سورت آلا تے او بچہ پہ مریا آیا مردا بچہ پہ آیا ہے اے دا بطرہ پہ اجیتہ کو مکمل بچہ بڑیا نہیں وقت تو پہلے کانو بھی پورے نہیں بڑے اچھا وقت تو پہلے شکل سورت بھی پوری نہیں بڑی اگر پوری شکل سورت دی بچہ پا میں مریا ہوں دا بکری دا تے سونا لگ دا کیا ہوں جی بکری دا بچہ سونا لگ دا دیکھو رو جہاں سونا نہیں لگ رہا بعد سورت دے تذکرے نے اے دا مطلب ہے بکری نے وقت تو پہلے مکمل بچہ نہیں بڑیا اوہ سوٹ دیتا ہے مردا بچہ بکری ترو گئی ہے اسی کہنے ہے ساڑھی پجابی زبان اندر بکری ترو گئی ہے اچھا تے او بچہ بکو کیسی چیز ہے اللہ دے پیارے نبی نے اوہ دے کان تو پکڑیا تے اینج اٹھا کے فرمایا کون جڑا تو ہر دے چنوی ایک درم دے بدلے خرید کرے گا ایک درم دے بدلے ایک روپے دے بدلے کڑا بندہ خریدے گا سابہ ارزگردے نے سونے آئے ایدہ کسی نے کرنا بھی کی اسی کی کرنا بھی سونے آئے ایدہ ایسی بیسے بھی لینڈ باستے تیار نہیں ایدہ زندہ بھی اندہتے تاں بھی کسی کامتی چیز نہیں پھر بھی اسی نالیں دے تے سوڑے ہیں تو مردہ ہیں مریعہ آئے آتے تے ایسی کس طرح ایدہ کی کرنا ہے اہا ہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاواللہ بس پھر اللہ دی قسم فار ایدہ مطلب فار داز دیئے پہلے پچھے بعد چال دیا آ رہیے واو قسمی آئے لفظ اللہ دا مانا اللہ اللہ دی قسم میرے نبی نے فرمایا اللہ دی قسم چکے میرے نبی فرمایا فاواللہ اللہ دی قسم اے جیری دنیا ہے اس بکری دے بچے نالوی زیادہ زلیل اور حقیر عجیبی دنیا عجیبی دنیا دنیا کرنا ہے جی میرے پیارے بیر اے در بیگ دیاں تا چلا جانا ابن ماجاد اس سے ہی سندنا حدیث سنا تا چلا جانا میرے آگر تو ہڑے پیارے بیغمبر حضرت محمد سلاللہ پھر گیا دو سلاللہ علیہ وآلہ میرے نبی حضور نے اے جناب اپنا تیہ بند بنیا ہویا ہے تکمیز اتاریا ہویا میرے نبی ننگے پندے خجی دے پتران دے بڑیوں ہی صافتے جڑائی دے لیٹے ہوئے اللہ دے نبی ننگے پندے خجی دے پتے آدھی بنیوں اس صاف اور چڑائی دے آپ آرام فرما رہنے اس بار دا خان پریو تو ہنو اچھے طریقے نالی میں ہوئے گا میرے نبی سونے دا سونا میرے تو آڈے جیسے سون ورگا نہیں آقا علیہ السلام فرما دے میں ستا بھی ہوا میری آقا سودیاں مگر دل جاگتائے میرے نبی دا سونا بے مثال سبحان اللہ میرے نبی ایوے جناب ستے ہوئے اعلام فرما رہنے ماری جی پہلا دی سرسرات آئیے اب آز آئی میرے نبی انج بیکھتے نے عمر آرہ نے سونے نبی اٹھ کر کے بیہ گئے حضرت لے کی تی شرک دی عمر تباہی جننے عمر چو عمر نو نہیں منیا ایوے پٹ دیا عمر گواہی اس واسطے حضرت عمر آئے میرے نبی اٹھ کے بیہ گئے حضرت عمر بیکھ دینے سونے نبی دے نرم نازق ریشم نال زیادہ ملائم تے خوبصورت جسم تے نشان چٹائی نے پائے ہوئے نے چٹائی نے سافر نشان چھٹے ہوئے نے حضرت عمر بیکھ دینے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دے انہیں حجر مبارکہ دے اندر سا برابر جو پائے ہوئے سا برابر سا او تائی کلو دا تے چلو او دے برابر ڈیڑھ کلو بھی ہو سکتے دو ٹائی بھی تن بھی ہو سکتے انداز آیا نا سا برابر جو پاک دے خجری پائے ہوئے ایدو دیوار بنے نظر اٹھی تیک مشکی زالت کر آئے اے میرے نبی دی دنیا پیارے نبی دی دنیا حضرت عمر کے فبت دورت عین حضرت عمر دیا اکھو دل پئیا حضرت عمر دیا کچو آنس سب نکلے میرے نبی نے بیکھی آ فرما درے ما یب کی قیب خطاب خطاب دے بیٹے کیوں رو رہے ہو حضرت عمر کے درے سوڑیاں سوڑیاں کتھ کتھ کس رو کس را دے تخت و تاد او نا دے محلات او نا دیا بیر بیر کتھ بڑے بڑے باغ بڑے بڑے لان تے انہ دی ایش و عشرت کتھ تھے سوڑیاں تس اے تو آڈی دنیا اے دنیا تو آڈی 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 حضرت عمر کیا نہ چاہتے ہیں سوڑے ہیں حالانکہ تجھے اللہ دن نبی ہو اللہ کلو دعا کرو اللہ اہت پہار نو سونے دا بڑا دے ہوئے سونے دا پہار تو اٹھے نال نال توریا بھرے جتنے دل کریں خرج کر لاؤ اللہ اکبر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نو رودیاں ایک فروا دے اے خطاب دے بیٹے کیا تو اس بات رادی نہیں ہے ان تقول لالال آخرت و لگم الدنیا کہ ان ساڑے وازتے آخرت ہوئے تے کافران وازتے دنیا ہوئے اللہ اللہ اے جے آخرت دی تیاری دا طریقہ سونے دنیا تو بزاری ہوئے گی تے آخرت دی تیاری ہو جائے گی یہ دنیا نال پیار پائی رکھنا ہے پیار پائی رکھنا ہے تکر آخرت دی تیاری کے تھو گئی میرے نبی نے فرمایا عمر کیا تو اس بات راضی نہیں ہے ساڑے وازتے آخرت ہوئے اور نہ کافران وازتے دنیا ہوئے حضرت عمر کہنے قلت بلا جی جی اللہ دے نبی میں اس بات راضی آہ ہوتے آخرت دا ہی سوئے دے سنا ہر وے لے اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بخاری دے دی سے فرمایا اے جڑی دنیا اینا اے دنیا دنیا سجن المومن و جنت الکافر اللہ فرمایا مومن وازتے اے قید خانہ قید خانہ کی میں مومن اپنی مرزی دے مطابق چل نہیں سکتا مرزی دے مطابق بیک نہیں سکتا مرزی دے مطابق کاروبار اپنی مرزی نہ لی کر سکتا وہ چلے گا بیٹے گا اٹھے گا سوئے گا جاگے گا اللہ دے اللہ دے رسول دی مرزی دے مطابق وہ کہا دے کیا جی مسلمہ مومن جڑا ہے نا کہا دے لا علاقہ اللہ محمد الرسول اللہ یعنی اللہ دے اللہ دے حکمہ دا پابندے بے شتر مہار مومن نہیں ہو سکتا تے کافر جو دل چاہتا ہے کرے اوہ دے واسطے دنیا جنر دنیا اوہ دے واسطے جنر مومن واسطے قید خانہ اے دروے کو مسند آمدی اٹھارہ ہزار اٹھ نمبر حدیث تے آخری حدیث میں سنا ہوں اللہ اکبر اٹھارہ ہزار تے اٹھ نمبر ہے مسند آمدی عدیث دا اور سنت اعتبار سہی ہے بلکل سہی ہے جی میرے نبی دے انسار صحابہ شاید نہ سنی ہوئے پہلے توجہ نہ میرے نبی دے انسار صحابہ انسار یہاں نو جان دے ہو پہلے دسو انسار کون نے جنرے مدینہ منبرات رہ دے سن مہاجرہ دی مدد کرنے والے مہاجرہ دی مدد کرنے والے انہوں انسار بولیا گیا ہے میرے نبی دے انسار صحابہ اپنے امٹا دے اتھے پانی لد لد کے ڈھوڑھو کے اپنیاں فصلہ نو پلا دیا پلا دیا جدو تھک گئے چور ہو گئے اللہ تے بڑائی شاک گزرے آئے مشکل پیش آئیے ایک کام بڑا اکھا ہے کیوں جی خصوصاً ایسا علاقے دے اندر اے ساڑے لیئے دا علاقہ تے ہیں خان پردہ رالدہ میں آئی وچھے کوئی زریز مینہ بھی آگیاں لے دے پانی بھی لگ دے ٹپے ریتلے بھی آگیاں لے یعنی ریتلے علاقے دے اندر تو انہوں زیادہ تجربہ ہوئے گا پانی تے نیر دے چلدہ جڑا لانا کھاڑے آیا پانی اوہی بڑا مشکل ہے چھے جائے کہ بندہ اپنے خچران تے ریڑے آتے اونٹان تے بیلت لادلات کے پانی لے آوے تو ہو کے دور ہو تو لیا کے فسران میرے کال شان تا کیارا بھی نہ پریا جاوے بندہ تھک چور ہو جاندہ ہے زمین دارہ نے پتا ہے بڑا مشکل کام میں صحابہ جو تو تھک گئے نا انصار صحابہ چور ہو گئے انہوں آس تے مشکل گزری آپس اندر مشورہ کر دینے کہن دینے پیارے محبوب کولے چلیے کٹھے ہو کے پیارے آقا کولو اسی نیر کھٹن دی اجازت لے لئیے میرے نبی دے صحابہ کٹھیاں گھو کے اللہ اکبر انہیں کٹھے ہو کے گے صحابہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر جا رہے میرے نبی نے دور و بیکھیا میرے انصار صحابہ گروہ دی شکل اندر جتھے دی شکل اندر اکٹھے اتحاد دے اتحاد اتباگ نال ایک کافرہ بڑھا کے میرے بنیا رہنے میرے نبی دے خوش ہوئے اللہ دے نبی انہ دے شکل بارواز تے اگھوں دی چل پئے دیکھو اتفاق نو پسند کر دا نا اسلام میرے نبی نے دعوت دیتی ہے نا اتفاق نار رہو لڑائیاں چگڑے مات کرو ایک چوٹے لوگ اپنا خود ساختہ بس رکھ انہوں سچا صحابت کر نواز دینا انہوں نے کہا دی اس کوڑوں کا لئی حدی اس کوڑوں کا لئی حالانکہ انہوں پتہ ہونا چاہتا ہے میرے نبی نے فرمایا اگر تُسی بنی اسرائیل دیا روایت اگر بیان کرنا چاہ دے اونا چود آبا بیان کرو مگر یاد رکھو اے نبی پاک دی دی سے آپ نے پڑا سن لو میرے بارے چوٹ بولنا تے آم بندے دے بارے چوٹ بولن چاہ فرق ہے آم بندے دے بارے چوٹ بولن بندہ انہوں چوٹے نو کی گھن دے لانات اللہ انہوں تے عید پڑھنی یہ تو قرآن چاہ پڑھ دے گی پھر ہے انہوں تے عید پڑھنی مشکل ہو گئی ہاں جی کوئی بندہ شہ دی ہے کوئی اللہ دا بندہ بچے آوے کیا ہو جی چوٹ چوٹ تے ساری زندگی خبا چھٹی ہے اللہ ماں فرمائے چوٹا لانتی دے لانتی چوٹے آتے اللہ دی لانت پیارے نبی تے چوٹ بولنا کلی لانتی نہیں سنو میرے نبی نے فرمایا من قذب علیہ متعمدن فل یتبو مقادہو من النار جڑا بندہ میرے بارے چوٹ بول دا ہے میں وہ گال نہیں کہی تیاغ دا ہے ربیدی حدیث ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم اچھ بنا لے اندازہ لگاؤ اتنا لیکن پورا نہیں ڈرے اپنے کونوں بڑایا ہویا مسلک سچا ثابت کرنے واسدے حدیث کا علی کے نبی پاک نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن اوے امت دا اختلافی قدی رحمتن سوڑے اختلاف رحمتن دا للائیاں چگڑے رحمتن دن اوے اتحاد رحمتے اتفاق رامتیں سوڑے جی میرے پیارے ویر ٹھیک ہے حدیث میری وہ کمل ہوگی میں تھے پہلے داست آخری دی پتہ نہیں تو سڑے نہیں لفظ میں رہا سوڑ لے آتے پھر جی میرے پیارے ویر اس نے تھے سٹیج دے اتنے مضبوط آدمیاں ایک سیکنڈ اگری پہلے دفاع میں باندھ کر رہی اگر ہی منٹ جان دن دے اللہ اکبر اللہ صحابہ کرتے ہو جو مسئلے ایک دو بزات ہوگی میرے پیارے ویر صحابہ کرتے ہو کہ جارن میرے نبی نے صحابہ دے کٹھنو ایک ہیا اتفاق تیازنو ایک ہیا آپ پیٹے خوش ہوئے انہا دیس تک بھالواتے گودی چال پہ میرے نبی فرما دے قریب جا کے فرما دے مرحباں بالانصار مرحباں بالانصار دو بریہ کھیا آلن سالل مرحبا ویلکم خوش آمدید جی آیا نو آنے کا شکریہ اللہ دے نبی نے انہا استقبال کی تا میرے نبی بھی فرمایا انصاریوں منگو میرے کلو سوال کرو منگو آج جیڑی چیز منگو گے میں تو انہاں ضرور دیں آنگا اگلا جملہ سوڑ لو وزار کی تھی کتھوں دینگے کتھوں آپ نے فرمایا لا اسعال اللہ علاکم اللہ اعقانی فرمایا آج جلہ دے کلو کوئی چیز بھی تو آدھے واتے نہیں منگا گا لیکن تمہارے لیے اللہ اعقانی مگر میرے عالم انہو ضرور دے گا ضرور عطاف روائے گا یعنی اللہ کو لے کے دیں صاحبہ نے آپس اندر سار جوڑ لے ایک دوسرے دے کنہ دے نال مول آکے نا مشورہ کرنا کسر پسر روڑ لگی کہنے دے نیا اوہ دفع مارو دفع مارو دنیا دیا نیرانو مارو گوڑا اولانو اللہ دے نبی موجے چاہے ہوئے کال ملی ہوئے یہ عرصہ والے ربنار تے سونے نبی کو لے مغفرت دی دعا کروائیے جنت دی ہے نیران کیوں نہ مانگ لئیے صاحبہ نے مشورہ تو بعد کیا سونے ہاں ساڑے واسطے بخشت دی دعا کرو اللہ سنو بخش دے وے مطلب کی اللہ بخش دے گا جنت ملتے گی تے نیران جنت دی ہے بچے ہی نہیں نا صاحبہ کہنے دے سونے ہاں بخشت دی دعا فرما دے ہو اللہ دے نبی نے دعا شروع فرمائی ہر عصیمی دعا کر لگ گیا اللہ دے نبی نے کہا اللہم مغفر لیلانسار والیبنائیلانسار والیبنائیلانسار اللہ انساریاں نبخش دے انساریاں دیا اولادانو می بخش دے انساریاں دیا اولادانو می بخش دے اے دیاد دباس دنیا سے بزاری اور آخرت کی تیاری جی انشاءاللہ جی جناب اللہ اکبر اللہ سبحانت اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و معتوبی لیکن جی حاجی محمد اشرف صاحب حاجی اختر صاحب اور اہم حاجی اختر صاحب حاجی ارشد صاحب حاجی ابب الواحد سعودی عرب میں کاروبار کی وجہ سے بہت پریشان اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے جی اے حافظ محمد بلال کے لیے دعا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے بیٹی عطا فرمائے ماشاءاللہ بڑی باتیں اتنا پیار کرنے والے بیٹیاں ایک پاسے ایسے دجال بھی دنیا تھے موجود نے جنہ نے تسی ساری دنیا نے ویکھ لیا ایک ایسا دھرندہ باپ بیٹی پہلی بیٹی ہوئی ہے اللہ حکر پانچ گولیاں مار کے تے ان مسہوم بچی نو جناب اللہ حکر اللہ اللہ پھر سنے آئے انہوں نے دی وہ بچی دی والدہ بھی صد میں نل مر گئی یار کٹا سنو ہونا تے چاہی دا سی کہ آئی تک سارے فیصلے کیتے ہو دے کیوں جی انہوں تاکہ ہو دا انہوں نے بکھرے بکھیر دیتے جاندے انہوں نے سارے دا سارا فیصلہ کر کے انہوں سولی تے لٹکا دیتا جاندہ سزامہ دے دے کے مارے آ جاندہ تاکہ دنیا دواستے کوئی سابق ہوندہ انہوں نے پھول بلا جانگے لوگ انہوں نے فیصلہ پتہ نہیں کی ہونا ہے کی نہیں کوئی حال نہیں آ رہے تھے ہجے واقعات کس طرح موک ساکت دیں جی اے کہن دینے پلیز دعا کرو اللہ تبارک و تعالی والدین جی فرما بردار بنائے پڑھنے اور نیک عمال کرنے کی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے بچ اچھے نیک نیاں دے رہی ہیں پر یہاں دواواں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نال اے عبدالعفور صاحب جی کہنے دینے میرے والد محترم بیمار نے انہوں سے دعا کرنی ہے اللہ انہوں نے شفاہ تا فرمائے اے دوست کہہ رہے ہیں جی میری ہمشیرہ بیمار ہے انہوں سے دعا کرنی ہے اللہ اللہ بیٹی نو اپنی رحمت نال صحت تندرستی اتا فرمائے اے دعا اے پڑی گئی ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اے عثمان فیروزہ تو کاروبار دی وجہ تو پریشان نہیں اللہ تعالی انہوں نے بہترین کاروبار بڑھائے اے کہہ رہنے کہ کاری صاحب اللہ نیک اور صالح اولاد اتا فرمائے اللہ دنیا آخرتی ہیں پھلائیاں اتا فرمائے انشاءاللہ ہیں جی شیخ حافظ محمد اصغر سلفی کے لئے خصوصی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت والی زندگی اتا فرمائے اور اسے طریقے نال اے خاجہ محمد ایوب صاحب تو انہوں پتہ ہے میرے نال محمدہ تے پیار کرنے والے بیمار نے انہ دی اہلیہوی بیمار ہے اللہ تبارک و تعالی انہوں جوڑی نوں سلامت رکھے صحت اور ایمان والی زندگی اتا فرمائے خاجہ خالد صاحب میرے محضبان سجے کبے ان دینے لیکن وہ بھی بیمار بچارے نہیں سکت سی بینڈ دی آن دی ہن جو نہیں آ سکے ہن جو میں اٹھوں ہی آیاں تو خاجہ ندیم صاحب آستے اولادی ترخواستے اور فتح پر پنجابیاں تو ساڑے میاں عبدالحفیظ صاحب اس اڑا برخوردار ہے حافظ جناب مفتی محمد اسلام حنیف صاحب دے دعوات انہوں آستے دعا کرنے ہیں بہت اچھا بچہ ہے اللہ دنیا آخرت یہاں بھلائیاں تا فرمائے کامیابیاں تا فرمائے تے محمد صادق ساڑا بیلی بیمار رہن دا ہے تو انہوں پتا ہے کہ ٹریکٹر دے تے تقریر لگی وہی بننے تے بہا کے سنوڈا رہا باز کیسر لے لی پھر کیسر لے کے ماشاءاللہ ایل دیس ہو گیا ان سارا قاد خضا پراہ پورا خاندانی ماشاءاللہ اس پاسے آ گیا الحمدللہ خان پردی زمین بڑی زرخیز زرخیز بڑائی گئی کیوں جی حال بڑے بائے گئے کرائے مارے گئے سارا کوش زرخیز تے نہیں سی زرخیز تے حیر کی تی بڑی قرخت زمین سی لیکن اللہ دے ولیت تے آئے کاری عبدالفکیر صدیقی خان پوری رحمت اللہ علیہ تو ماشاءاللہ انہوں نے جناب میند کی تیئے تھے زمین ایسی زرخیز ہوئی لوگ اہمیں ٹردے پھر دیکھواری لنگ جان کوڑوں دیتے دفن پانچ سوڑ لے انتجال تھوڑے دن بعد ایل دیس ہوئے ماشاءاللہ اے خاجہ محمد عبود واسطے خاجہ حاجی محمد رفیق واسطے خاجہ حاجی منظور واسطے دعا کرنے اللہ ادھ میغفرت ویمی Big Mac اللہ اکبر اللہ اس طرح ڈاکٹر نصر الله واسطے دعا کرنے اللہ ادھیں مغفرت فرمائے اور خاجہ محمد اب یو ادھیں واسطے دوعدی درخواست ہوگی اللہ تبارک و تعالی رحمتہ فرمائے اے جناب لوگ کہنے دینے کہ رات کو لازمی سنائے پتہ نہیں 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 سنائے کچھ نہیں جاندہ ہاں ہون نہیں ہون نہیں سناندہ ٹیم نہیں ہون دعا دہ ٹیم میں دعا کریے بات نماز دہ ٹیم اے بیتر ہو اے میں تھے کہندہ میں تھے بڑا پریشان سا آنکہ سانوں یا تھے جلسہ بارہ وجہ تک موک جائے یا پھر نماز تک جلسہ چلانا چاہی دیا کیونکہ جیڑا بندہ دو وجہ جلسہ مکا ہوگے تا ہی وجہ بندہ جلسہ جا کے نماز شہ دیئے کوئی سوچو ایک بندہ اٹھے گا ٹھیک ہے اس واسطے بار کہہ رہے تھے ٹھیک نہیں تھے سارے اٹھ دے نہیں تھے سارے ماشاءاللہ قیم دیم اللہ تعالیٰ قبول و بنظور حاجی محمد یوسف اور مسل یوسف واسطے محمد عمران احمد جیولرز رانہ بزار یہ پریشانیہ اللہ دور فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نال یہ جناب عبدالوحد صاحب یہ سعودیہ اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات انہ دیاں حل فرمائے دنیا آخرت دیاں بھلایاں تا فرمائے ایک بیٹی ہے کہندہ نے میری بیٹی ابھی اللہ کو لو آئیئے تھے لیکن کافی بیمار ہے چھوٹی بیٹی ہے کہندہ نے بیمار بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ بیٹی میں شفاہ تا فرمائے اس طرح کہندہ نے جناب عمر جعوید دونوں باپ بیٹا محمد جعویز صاحب اور عمر جعویز یہ دونوں باپ بیٹا اللہ تعالیٰ انہ دے کاروبار جو برکتان عطا فرمائے حیزانو اللہ صحت عطا فرمائے اس طرح اے جناب دوست دعا دی درخواست کر دینے میرے بھائی ساجد کو اللہ تعالیٰ اولاد والی نعمت عطا فرمائے ماشاءاللہ اے حاجی اشرف اور انہ دے بیٹے سمی اللہ اور اس طرح انہ دے کاروبار دی وجہ تو بڑی پارشانی اللہ تعالیٰ انہ دی پریشانی دور فرمائے اور عبداللہ بھٹی صاحب سعودی عرب چنے اللہ اے بھی کاروبار دے لہا سارے لوگ تقریبا تقریبا پچانویں فیصدوں میں زیادہ لوگ بار جڑے گیا نے کاروباری لہا پریشان نے اللہ کو دعا کرو اللہ بہترین حالات بہتر بنا دے وے حاجیب احمد نواز صاحب دی شادی نو چھے سال ہو چکوے اولاد والی نعمت نا اللہ تعالیٰ فرمائے بیمار نے اللہ سید بھی دے دے وے اسے طرح مولانا احسان اللہ کھر جی اے بکاری صاحب دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اے مولانا ہنجی عامر توحیدی صاحب ماشاءاللہ شیخ صاحب کہندہ نے خصوصی دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اے ننو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اسے طریقے نال اے جناب دعا دی درخواستے کاشر کجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حج بیت اللہ ہے جی اللہ تعالی مجھے اسی سالی نصیب فرما دے اللہ تعالی سارے انہوں اپنی رحمت نال یہ نیک ارادے نہیں نیک ارادے کرنا دعا کرنا دعا کروانا دل سے ارادہ نیک رکھنا کوئی ممانت نہیں اللہ کولو نیک ارادہ کرانگے تو اللہ تعالی کے دعا کرانگے اللہ پورے کرے گا کہہ رہے ہیں میرے ابو جی بہت زیادہ بہت زیادہ اے جی بیمار نے انہوں اللہ صحت اتا فرمائے اے دوست نے جڑے کہندے نے کاری صاحب دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازے آمین سمہ آمین اے اکا جناب میسس طالب اپریشنو ہے اللہ تبارک و تعالی صحت اتا فرمائے اسی طرح حمزہ طالب انہوں اللہ تعالی رحمتہ فرمائے اسی طرح اے جناب عابض صاحب نے انہوں اللہ صحت دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی انہوں بھی نیک اولاد عطا فرمائے بہت زیادہ بیمار لوگ نے انہوں بھی صحت اتا فرمائے غور بھی بے اولادہ واسطے لکھیا ہوئے اللہ سارے جتنے بے اولاد نے انہوں صحت اتا فرمائے اے محمد اکبر دی والدہ بیمار نے انہوں صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے کاری صاحب کہندے نے میرے پھپا جان کی اپنی ذاتی زمین ہے جس کے جس کے اوپر لوگوں نے قبضہ کیا ہوئے اللہ تبارک و تعالی انہوں نے مدد فرمائے اللہ رحمت فرمائے انہوں نے اللہ حدیت دے ہوئے جنہیں کسے دے حق تے نجاز قبضہ کر دینے اے جناب دعا دی درخواستے کہندے نے میرے والد محترم حاجی جلال دین اور محسس حاجی محمد سوسر حاجی محمد صدیق بیمار نے اللہ تعالی انہوں نے شفاہ اتا فرمائے اسے طریقے نال اے کہندے نے میری بیٹی نو اللہ اولاد والی نعمت اتا فرمائے اے دوست نے جڑے کاروباری لحاظ نال کہندے نے اسی پریشانہ اللہ تعالی پریشانی طور فرمائے اے بھی اللہ تعالی فاروق صاحب نے اولاد والی نعمت نال نوازے اے انہوں نے کاروبار واسطے دعا کروائیے عبدالقدید صاحب روزاتوں اللہ تبارک و تعالی توڑا کاروبار بہت ہی اچھا فرمائے گا انشاءاللہ ہے جی اسے طریقے نال اور یعنی ایک بی بی بہت مظلوم ہے عورت العوددہ خامد ہے جی ظلم کرتا ہے اللہ تعالی انہوں اپنی رحمت نال حدیعت اتا فرمائے اللہ تعالی ہر بیٹی نو ہر بچی نو اپنے کار اندر ہر عورت نو سکھ تے چین نصیب فرمائے تے حاجی محمد اقبال صاحب انہوں نے بیٹے عبدالواحد اور کاشف جعوید اللہ تعالی انہوں نے کاروبارچ برکتا اتا فرمائے اور انہوں نے خاندان دے اندر جنہ جنہ کو لے اولاد ری اللہ اولاد والی نعمت بھی اتا فرمائے کہ اندر میرا نام عمد وسیم احمد پر شرکیات ہوں شادی انہ دی شادی شادی نہیں ہو یہ جہاں اللہ تعالیٰ و تعالی انہوں نے بہترین کو نیک اور صالح بیویاں اتا فرمائے بیویاں ماشاء اللہ دعا کر دی تو چلی دعا کا دی بسی بڑے آزر ملک کے بیٹے ہوں ماشاء اللہ ابو صفیان دی نرینہ اولاد واسطے دعا دی درخواستے انشاءاللہ اے دوست کہہ رہے نکاری صاحب میرے دل دی خواہش ہے کہ اللہ میں نو ہے جی اللہ مکہ شریف یا مدینہ شریف ہے اللہ اکبر ہے اتھے دم اتھے نکرے ہر بندے دی خواہش ہے اللہ پوری فرمائے ہے جی اے جی اے بیمار واسطے دعا دی درخواستے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے ہا جی محمد شریف رحمانی واسطے سید دی دعا کرنی ہے اللہ رحمت فرمائے محمد تارک فات پا چکے نے اور اللہ تعالی انہ دی مغفرت فرمائے چھوٹے چھوٹے بچے نے اللہ تعالی انہ بچے انداب نگاپان بن جائے دعا کرو اور اس طرح اے فیضان دی ہے جی دادی دادی جان بہت ہو گئی یعنی اللہ مغفرت فرمائے محمد یاسین صاحب ہے جی فاطمہ ہے جی بھائی ہے جی انہ محمد حسین ٹھیک ہے انہ واسطے دعا کرنی ہے اللہ تبارک واتاللہ جو جو فوت ہو گئے نے اللہ انہ دی مغفرت فرمائے اے بھی اس سترہ دعا دی درخواست فوت کی دی اللہ تعالی انہ اپنی رحمت نال مغفرت فرمائے اے بھی دوست کہہ رہے نے خاجہ عمر صاحب حافظ عمر صاحب کہن دینے جی جناب والدہ واسطے دعا مغفرت اے بھی جناب اس سترہ حرون صاحب محمد حرون مفات پا چکے نے مغفرت کی دعا کرنی ہے عبدالحادی صاحب روزے تو اللہ تعالی اس سترہ اپنی رحمت نال اے کہن دینے دعا کرو اے بھی شادی واسطے دعا کرو آ رہے نے انشاءاللہ انہ دیاں بھی ہو جان گیا شادیاں اللہ تے فضل نال انشاءاللہ دعا کریں گے تو کیونے نہیں ہون گیا اللہ تے فضل نال ہاں جی ہاں بکھو اللہ کو ایک پتر منگے حضرت ابراہی علیہ السلام نے اللہ نے دو دے چھڑنے ہیں پھر ایک منگ دینے اسی دو بابا جی محمد عبداللہ گورے علیہ علیہ یاد آئے تھے ایک باری ہوتھے سیال کوٹ اور سلانہ کہاں فستے میری موجودگی چکم اڑا آیا اے چیزہ کتابہ جنہی بھائی لیو دین دیاں اسی سینہ گزرٹ یہ سی کتابہ ہی انہی آئے اے جنہی بندہ آیا بچہ نوجوان کہتا ہے بابا جی دعا کرو اللہ میں نے بیٹا آتا فرمائے بابا جی کہتا ہے بڑا بندہ بڑے بندے جی دعا قبول دیئے اللہ خالی نے موردہ مسافر میں یہاں تے کہنے مظلوم میں یہاں کیونکہ میری بیوی ہوتا ہوگی بابا جی مزایہ گال کرتے سنہار جگہتے تے خیر دس دعا دیا شرطان قبول یہ دیا ساریاں میرے جو موجود نے ایک پتر منگا تیرے واسطے دو وہ منڈا کہندہ ہے بابا جی ٹھہرے آجے میں اپنی بیوی نو پہنچا ہوں اللہ وہ منڈا جا ٹھوڑے آجے بابا جی کہندہ رہے مولانا محمد الدللہ برے آلے آلے بابا تبلیغ کہندہ رہے موڑے آجا اور واپس آجا کہندہ دو پیٹر ہی مکانے پہنے بابا جی کہندہ مطلب مسئلہ بھی سمجھا آیت نال مجمع نظرہ فریش بھی کر دیتا یہ ساریاں مغفرت آلی آلی ہے اللہ اچھا جی اچھا جی لو جی یہ ساریاں دعا 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 مغفرت واسطے نے اللہ تعالی ساری فوت ہو گئے اچھا اس طرح ہی جیڑے بے اولاد نے اللہ انہوں اولاد عطا فرمائے جیڑے بیمار نے اللہ انہوں صحیح دے وے بچے بچیاں چھوٹے وڑے کرانچہ ستالان اور جیڑے بندے اللہ کول چلے گئے نے اللہ انہوں معاف فرما دے وے بلکہ اللہ ساروں زندیانوں میں معاف فرما دے وے بہت جانوالے انہوں میں معاف کر دے وے بڑا سمائے بڑا پکت اعظان ہونا لیئے ان دس وندرہ میٹے بلکل جی کاری عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ واسطے اور خطیبی شیعہ ویورپ میرے استاد جی کاری عبدالحفیظ واسطے دعا کرو اللہ اللہ ان پیارے جیہیرینوں انہوں دیاں کبرانوں اللہ جنت باغ بنا دے وے انشاءاللہ اللہ نے بڑا دے نینے اللہ دی رحمت نال مخلص لوگ سن اللہ دی ولی نیک لوگ سن کئی لوگ مرن تو بات کہنے رہے نا فلانا او اللہ دا ولی سی ولی سی اسی اللہ دے فضنال سینہ صاف رکھے اللہ نے اسی زندگی چی کہنے ہے کہ فلان اللہ دا ولی ہے فلان نیک آدمی ہے فلان دوسرے بارے چا اپنا سینہ صاف رکھ پھر ویکھو اکنیا رحمتہ ناظروں دیاں جیڑی چیز تیری دعا نا کبول دیو جیڑی بھی دعا دوسرے اپنے پائی باستے خالص مخلص دلوں دجھے باستے کر دے او دے باستے چیزوں نو باچ میڑے گی تہنو اللہ پہلے دے دے موابیہ دی کاریزہ اللہ صاحب فرما دے کہ موابیہ دیئے نا دے پائیزہ اللہ تعالیٰ انہوں سیت اتا فرمائے الحمدللہ حب العالمین رب نترب عنا عذاب جہنم وقناع عذاب النار رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین رب ارحمهما كما رب یانی صغیرا اللہم لا تقتلنا بغذبك ولا تهلکنا بأذبك وعافنا قبل ذلك اللہم اشف مراضنا ومرض المسلمین اذب البأس رب الناس واشف انت شاف لا شفا الا جبا وقجبا اللہ يوادر سقما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین صد صغیر كبیر بنا محب فرمائے اللہ برشان عال بدن یا برشان یا دور فرمائے اللہ بمعرم شفائ كامل عاد لا دائم دائم فرمائے اللہ سونیا جنہ پلے اولادان نیک اور سال اولادان تا فرمائا اللہ جنہ جنہ دے والدین پھین بھائی عزیز و اکرب جو جو بیمار نے اس بطالہ دے اندر مجھنا دے اندر گھران دے اندر اللہ اے خوز پیارے پروگرام دے اندر بند آلوہ تشریف فرمائے جو جو بیمار نے سار یا نسے تے کامل آج لا دائم آتا فرمائے یا اللہ جڑے فوت ہوگئے نے میرے والدین سمیت میرے اساد سمیت خاری عبدالوکیل سدیقی خان پوری رحمہ اللہ 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 میرے میرے شہد ترج بلند فرمائے اللہ میرے استاذ المکرم دیا میرے اللہ سوئے اگلیاں سار یا منت آسان فرمائے میرے والدین میرے اساد سمیت جنہ جنہ دے والدین اساد سا پھین بھائی عزید و قرب جو جو وفات پا چکے اللہ سار انہ بخش اللہ هم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وقائبنا وسغیرنا وكبیرنا وذکرنا وانسانا اللہ من احیيته منا فاحیه یا الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللہ سار جتنے فوتو انہ سار انم بخش دے مفتی محمد حنیف صاحب تو محمد اسلام حنیف کو لو پچھ سک دے مطرم العباد کھیب موجود علماء تو پچھ سک دے کہ حود زمیر مذکر دی جمع واض تے بھیان دی وہ بولو گے حود زمیر عربی دے اندر قبران جنہ دے باغ بنا اللہ اس سے روزہ کان فسر اپنی رحمت نال قیام تا قیم اور دیم رکھیں اللہ دی رونک بڑھنے والے علم دی پیاس سے علم دی پیاس ہو جانے والے پورے تین دن دن رات کر دن دن اللہ دیدرہ قربان کر کے اللہ سوئے آج صویر دی ازان ہون والی اللہ تیرے بندے تیریا بندیاں اللہ طالبات بیٹیاں بچیاں بین آم اللہ کتنے لوگ نے جڑے اللہ سنیا تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھے نے اللہ کتنے لوگ نے جنادیاں کھا جب بار بار آنسو نظر آئے اللہ سڑے آنسو اپنی رحمت نال قبول فرمال ہے پوری دنیا تے تھنپائی میرے شیخ خطاب نے جناب رسول اللہ کے آنسو اللہ اکبر لوگ آنسو بہا دینے خطاب سن دینے اللہ کل گناہ دیا موافیاں مانگ دینے استاد آواز تیوی دراجات بلندی دی دعا فرم دینے اللہ سیمی دعا کرنے اللہ اپنی رحمت نال اسی دار انو قیام تا قیم اور دیم رکھیں اللہ دن دگنی را چوگنی ترقی عطا فرما اللہ ایدارہ نے جتے جتے دین دے کلشن مسجدہ مدر سے بان رہنے پڑے ہوئینے قیم ہونگے اللہ انم دن دگنی را چوگنی ترقی عطا فرما اللہ اینا دے معامنین اتنا بڑا جلسہ جن جن لوگ آدھا ایک ایک روپے بھی اندر خرچ اللہ نجات تذریہ بنا دے اللہ سونے جناب علم دی تشنگی علم دی پیاس بجار واز تے لوگ آدھے اللہ سونے آئی ایمان تادہ مات جو بیشا کہ ایک کوئی مسئلہ دو چار دس میری بھی سن لیا مگر پکے تو پکا یوندہ چلا جان دائے اللہ سونے آئے ایس سارے لوگ جتنے جتنے آئے جیڑے بچارے تھوڑا ٹیم دے سکے بوتا دے سکے اللہ اپنی رحمت نال اینا دا منٹ منٹ لگیا قبول فرما اللہ درجات بلند فرما میری اجتہ والیاں رعان امام آل بات قرآن پڑھنے والیاں حدیث دائل سکھنے والیاں بچیاں اللہ اینا سارے آندے نیک آئے پورے فرما یا اللہ سب نہ راضی ہو جا اتنی بڑی دعائے دو تین چار کھنٹے بھی کر دے رہیے تھے نام کے جتنا بدن شاید نہ بن سکے جتنا میرے اللہ نے دو چار چون لیاں دین در رکھ دیتا اللہ اپنے بند آن راضی ہو اللہ راضی ہو جا اپنے بند آن اللہ اپنے دروازے دے منگتے انو خیرتیاں خیران پا اللہ سڑھیاں اولادانو قیامت تک واسطے ہنی توحید تے قیام دیم رکھیں اللہ سڑھیاں اولادانو قیامت تک واسطے کوئی ایک بھی مشرق پیدا نہ فرمائیں اللہ تیری توحید منن والے تیرے نبیدیاں سنت اپنان والے اللہ تیری دیتی ہوئی دولت تیری دیتی خرچ کرنے والے پیدا فرمائن دائی رہی اللہ خرچ کرنے تُو اپنے وعدے نبھانے ہوئے انہا در رزق بتان دائی رزق بات جان دیرے پھر ایمان گھٹ جان دائی اللہ پھر ایمان دیا ایم فرمائن دائی رہی عب بنا حبل نا من نسواج نا و جری تقین ایم اے تو آسلام پھر تو پہلے ہر نو آتے آخر تے اے تو آکھا لیا کرو اللہ خرام بیویاں دی طرف بجیاں دی طرف اولاد دی طرف اللہ اللہ تھندگ تھندگ آتا فرمائے گا اکھا تھندیاں کو جان گیا اللہ اکبر پھر نیک لوگ آندہ تقوی آدھا یعنی اللہ کو درنے آدھا اللہ امام بنا دے گا امام دا مطلب تقوی اندر اگے اگے امام اگے اندھا تقوی اندر اللہ پس پوزیشن تلائے گا اللہ ربنا ربنا عملنا من ازوائینا وزریاتنا قررہ تعایون واجعل للمتق اماما ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقن عذاب النار ربنا 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 تقبل منا انك انت السمیل الْعليم وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَانْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ وَسَلَّ اللَّهُ وَعَلَى النَّبِي الْعَلَيْ ربنا il